اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دے دی اب کرب عظیم کو آپ خود سوچئے کہ ایک تو کرب عظیم ان کی مسلسل ساڑھے نو سو برس ایک شخص دعوت دے رہا ہو اور لوگ استہذا کر رہے ہیں اور تمسکر کر رہے ہیں یوں سمجھئے کہ مکہ میں تو یوں کہا جا سکتا رہا ہے کہ ابھی دس بارہ برس ہی ہوئے مسلمانوں تمہیں یہ جھیلتے ہوئے ہمارے اس بندے نے ساڑھے نو سو برس تک سور کیا تھا تو اس کا ادادہ کریں کس قدر کرب میں کس قدر زیق میں اس کی جان آئی ہوگی جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور کی جان جس طرح زیق میں آگئی تھی کہ ان کے اوپر گویا کے لوگ ادجت کر رہے ہیں دکھائیے کوئی موجزہ آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی موجزہ دکھائیے جیسے موسیٰ نے دکھائیے جیسے ہیسا نے دکھائیے اور ادھر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہی ہے کہ کوئی ایسا ہی موجزہ ہم نہیں دکھائیں گے تو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے یہ تو سورہ انام جو اس کا کلائمیکس سے اس موضوع کا وہ پڑھ چکے ہیں گرب عظیم پھر وہ بھی ہے کہ جب وہ بارش آج آئی ہے اور دوفان آیا ہے تو اب اس وقت بھی تو جو حلچل مچی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجئے کہا بھاگ دوڑ ہوئی ہوگی کہاں کہاں لوگوں نے جان بچانے کوشی کی ہوگی یوں تو نہیں ہوگیا کہ مسان وحد کے اندر وہ سب کے سب غرق ہو گئے تو قرب عظیم جو اس وقت ہوا ہے جو سمجھئے کہ ایک قیامت سغرہ ہوگئی ہوگی تو اس کا کچھ نہ کچھ عکس تو اس وقت ہوا ہوگا تو اس قرب عظیم سے ہم نے ان کو بچا لیا یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتمار سے اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ ایک اسلوب حصل ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں یعنی یہ کہ ان کے ساتھ بہتر تھے اسی تھے کتنے تھے کتنے نہیں تھے ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا سوائے چند لوگیں کوئی ایمان نہیں لایا اور گمان یہی ہے کہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تین بیٹے اور ان کے اہل خانہ اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیشے رہ گئی گھر خونے والی تھی لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو کیوں جن کے ساتھ ہو اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ بلازم ہوں گے خادم ہوں گے بس اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی ایمان نہیں لایا پھر داہر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو اتنا احتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے گویا کہ نسل انسانی جو ہے اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کی نسل سے ہیں سام حام اور یافس اور یہ کہ اسی لئے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے آدم اول تو حضرت آدم تھے انہی سے نسل چلی انسانی لیکن ابھی جو ہے جو میرا دادا ہے تقریبا دو ہزار برس کا ہے اس دو ہزار برس کے عرصے میں اسی علاقے میں آبادی ابھی ہوئی ہے ابھی آبادی اور ادھر ادھر پھیلی نہیں تھی اور وہی وہ عظیم جو ہے سلاب آگیا سب کے سب غرق ہو گئے چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی صرف حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُمُ الْمَاقِينَ یہ جو ہے حصر کا بڑا زوردار جو ہے یہ اسلوب ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ آخرین اور ہم نے اسی طریقے پر پھر پچھلو کو چھوڑ دیا پچھلو میں سے کچھ لوگ اسی کے راستے پر چلے حضرت نوح علیہ السلام کے راستے میں ظاہر بات ہے کہ ان کے تینوں بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقینا بلکل دین حق پر اور دین توحید ہی پر چلی ہوگی پھر جیسے وقت گدرا پھر شیطان نے ورگل آیا اور یہ کے مختلف قسم کے تواخمات میں اور مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کے ذریعے مبتلا کر دیا سلام علی نوح فِي الْعَالَمِينَ سلام ہو روح پر تمام جہانوں میں اِنَّا قَذَالِكَ نَجْدِ الْمُحْشَنِينَ اسی طرح ہم بندہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو وہ بندہ جو درجہ احسان کو پہنچ گیا ہو اسلام ایمان اور پھر سب سے اوپر احسان اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ یقین روح ہمیرے مومن بندوں میں سے تھے سُمْ اَغْرَقْنَ الْآخَرِينَ اور اس کے بعد ہم نے باقی جتنے بھی تھے ان سب اُغَرْقَرْ دیا وَإِنَّا مِنْ شِيَعَتِهِ لَا عِبْرَاهِيمَ اسی کی راہ پر چلنے والوں میں اسی کی جماعت میں سے اسی کے حزب میں سے ابراہیم تھے یعنی یہ کہ جو نسل چلی ہے آگے تو حضرت ابراہیم بھی جو اٹھے حضرت اسلام کی اولاد میں سے حضرت اسلام کی اولاد میں قوم عاد بھی ہے اسی میں پھر اس قوم سبود بھی ہے اور بھی اقوام ہے سیمیٹک ریسیس جتنی بھی ہے لیکن یہ کہ شہر اُر میں جو موجودہ جو عراق ہے اس کے بہت جنومی علاقے کے اندر یہ شہر تھا جس کے اب خدرات برابط ہوئے ہیں وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ حضرت ابراہیم حضرت نوحی کے طریقے پر توحید پر چل رہے ہیں اس جا ربہو بے قلب سلیم جبکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ اب یہاں وہ حکمت سمجھ لیجئے میں نے جو بارہ ترس کیا ہے کہ ایک فطرت سلیمہ اور ایک عقل سلیم یہ دو چیزیں ہیں اور فطرت کا تعلق چونکہ روح سے ہے اور روح کا مسکر قلب ہے تو آپ اسے فطرت سلیمہ کہیں یا اسے قلب سلیم کہیں وہ ایک ہی بات ہے قلب سلیم اپنی اصل حقیقت پر اصل حیات اس کی ہے اس پر باقی ہو پرورٹی نہ ہوئی ہو اس کی فطرت اس پر پردے نہ پڑ گئے ہوں یہ خد و خال جو ہیں وہ اپنی اصل سلامتی کے ساتھ باقی ہوں اور پھر اس کو کہتے ہیں صوفیاء سیر الاللہ اس جا ربہو بے قلب سلیم جو قلب سلیم ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے اور اقل سلیم کی روشنی میں وہ پھر پہنچتا ہے توحید تک اور توحید کے بعد ماہات تک جیسا کہ میں نے کئی مرتباز کیا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت اسی مقام پر کھڑی ہے کہ ایک انسان کے جو قلب سلیم اور اقل سلیم کی رہنمائی میں توحید اور ماہات تک پہنچ گیا ہے اور اب وہ یہ بھی دان گیا ہے کہ اصل طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اس ایک خدا کی بندگی کی جائے اب وہ سوال کرتا ہے وہ بندگی کیسے کروں جیسے میں نے آپ کو بتایا مکہ میں ایسے لوگ موجود تھے حضرت سید ابن زید جو ہیں جو بہنوئی تھے حضرت عمر بن خطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے والد تھے زید وہ موحید تھے اور کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں تیری بندگی کرنا چاہتا اور لیکن نہیں جانتا کیسے کروں دائر بات ہے اس لیے اہدن السراط المستقیم یہ ہے اصل میں سورہ سورہ فاتحہ کا جو نظر ہے کہ وہاں تک تو پہنچ گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کن عبد یہاں تک تو انسان پہنچ گئے لیکن آپ بندگی کیسے کریں ایا کن استعین اہدن السراط المستقیم اس بندگی کے لئے تیری مدد چاہیے توفیق بھی تیری ہو اور ہدایت بھی تیری جانب سے ہو دو چیزیں ہمیں ملے گی تو ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں گے اِذْ جَا رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَصِيمِ